ہم آپ سے مقاطب ہیں دور درشن سرینر کے اسٹوڈیو سے میں اظہر حاجنی ہوں ہمارا سلام قبول فرمائیے گا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس سے مقابلہ پروگرام کے مختلف شماروں میں ہم کوش کرتے ہیں کہ مختلف نقمجات سے واپس شخصیات کو مدو کرے افسران کو مدو کرے اور ان سے جانے کہ کیا کچھ ان کی جانے سے کیا جا رہا ہے اس وبائی مرض کی روخ تھان کے حوالے سے ہماری کوش یہ بھی رہتی ہے کہ ہم مختلف مولوجین کو دعوت دے پروگرام میں ان سے بات کریں مختلف امراض کے حوالے سے ان امراضی مبتلہ اشخاص کس طرح کا احتیاط برتے تاکہ اس انفیکشن سے خود کو دور رکھ پائیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی ہوتی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈو کرنالوجی کے شعبے کے حوالے سے اور ہماری خوش بقتی ہے کہ نہ صرف جمع کشمیر بلکہ ملک کے مشہور معروف انڈو کرنالوجیسٹ کو ہم نے پروگرام میں مدود کیا ہے آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں آپ ہیں ڈاکٹر محمد اشرف گنائی صاحب آپ اینوز دلی کے صاحبی منسلک رہے ہیں اور آج کر شیر کشمی نسٹیوٹ ہم میڈیکل سائنس سورا میں پروفیسر کی حصیت سے اپنی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے انڈو کرائن جو ڈیس آڈر سے جو ڈیزیز سے ان کے حوالے سے یعنی تھائیڈ کے حوالے سے بات ہوگی لیویٹیز کے حوالے سے بات ہوگی ہم بات کریں گے کولیسٹرال کے حوالے سے بھی اور ان مسائل یا صحت کے حوالے سے ان مشکلات میں جو مبتلہ لوگ ہیں ان بیماری میں جو مبتلہ لوگ ہیں ان کو کس قسم کا احتیاط برتنا چاہیے تاکہ وہ کوویڈ نائنٹین سے بچ پائیں اور اس حوالے سے مفصل جانکاری پہنچائیں گے آپ تک ہمارے آج کے مہمان آپ کی طرف آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے آگاز میں آپ سے جانا چاہیں گے کہ انڈو کرائن ڈیس آڈرز کی جب بات ہوتی ہے تو کون کون سی ایچی ڈیزیز ہے چند ایک کا تو میں نے نام لیا ہے کون سی ایچی ڈیزیز ہے اور اس کے بعد ان ڈیزیز میں مبتلہ جو لوگ ہیں یا جو ان تکالیف سے گزر رہے ہیں ان کو کس قسم کا احتیاط کر لینا چاہیے اس پر دوبارہ بعد میں آئیں گے آزر صاحب پہلے میں آپ کا خیر وزن بھی کروں گا اور سارے ناظرین تو سلام پیش کرتا ہوں بہت شکریہ خیر وزن ہم آپ کا کرتا ہوں شکریہ بھی کرتا ہوں ہمیں وقتاً پا وقتاً موقع دیتے ہیں اپنے قوم کی غضبت کا لے کی سمجھتا ہوں یہ ایک عبادت کے برابر ہے بہت شکریہ تو جیسے اس سوال کا تعلق ہے کیا انڈوکرنالجی کی بیماریاں کیا ہیں یہ ایک وسی موضوع ہے بہت ساری بیماریاں انڈوکرنالجی کے شعبے میں آتے ہیں جیسے ہمیں انڈوکرین گلینڈز ہے پیچوٹری گلینڈ پینیل گلینڈ برین میں ہے تھائرائیڈ گلینڈ ایڈرنیل گلینڈ ہے پینکریاز ہے گونیڈز ہے ان ساروں کے بیماریاں ہو سکتے ہیں کبھی کم فنکشن کریں کبھی زیادہ فنکشن کریں اور یا کبھی ان کے ٹیومرز ہوتے ہیں تو بہت نمبر اپ ڈیجیزز ہوتی ہیں مگر ہم ناظرین کے حوالے سے یہ بتائیں گے جو ہمیں عام بیماریاں ہیں جو زیادہ لوگوں کو زیادہ یہاں پائے جاتے ہیں ان میں سے سائر فیرس میں ہم دیکھیں گے اگر تھائرائیڈ کی بیماری ہے ہائرائیڈ ڈسپنکشن ہائپو تھائرائیڈ ہوتا ہے جس میں تھائرائیڈ کم کام کرتا ہے دوسری بیماری ہے ڈائیابیٹیز سائر فیرس میں ڈائیابیٹیز نے پورے دنیا کو اور ہمارے دیش کو بھی پوری طرح لپیٹ لیا ہے تو ایسی سیکنڈ بیماری ہے تیسری بیماری ہم دیکھیں گے موٹاپا آتا جا رہا ہے موٹاپا آتا رہا ہے پھر کچھ لوگوں کو جیسے شارٹ سٹیچر جو چھوٹے قد کے بچے رہتے ہیں کوئی لمبے ٹال ہوتے ہیں کوشنڈ سنڈروم ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کے جنسی بیماریاں ہوتی ہیں بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے ویمن کو یا مرد کو یا ان کو پیسیو ایس بھی ایک بیماریاں ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو انڈوکرنالجی کے شعبے کے ساتھ تعلق رہتا ہے اچھا اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں یہ کہا جاتا ہے چونکہ ہمارے دوسرے پروگرام میں بھی کئی مولوجین سے بات کرنے کا موقع ملا ہے اچھا کہا جاتا ہے چونکہ ہمارا جو طرز زندگی ہے یا خان پان کی جو عادتیں ہیں وہ مکمل طور پر بدل گئی اس وجہ سے بھی اس قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی اس میں کتنی صداقت ہے بلکل صاحب جو لائف سٹائل جس کو بولتے ہیں ان کو ہم لائف سٹائل سے جو بیماریاں آتی ہیں ان کو آج کل ہم بولتے ہیں نان کمینکیبل ڈیزیز نان کمینکیبل ڈیزیز جو ایک دوسرے کو چھوٹ ساتھ سے نہیں ملتی ہے جیسے آج کی کوویڈ کی بیماری ہے وائرس کمینکیبل ہے ایک کے کھانسنے سے دوسرے کو لگتی ہے ایک کو ٹچ کرنے سے لگتی ہے اگر وہ جو بیماریاں ہیں وہ نان کمینکیبل ڈیزیز اس میں دائیبیٹیز ہے موٹاپا ہے ہائی بلڈ پریشر ہے تھائرائیڈ ہے وائٹمین ڈی ڈیپشنسی ہے سموکنگ ڈرگ اڈکشن وہ نان کمینکیبل روڈ ٹریک ایکسیڈنٹ ٹراما فائر آرم انجیریز سیکیٹرک بیماری دماغی جو بھی سارے بیماریاں ہیں وہ ساری نان کمینکیبل ڈیزیز کہلائی جاتی ہے اور اس میں سب سے بڑی جو آج کل دنیا میں نان کمینکیبل ڈیزیز وہ کینسرز ہیں سو یہ سارے ایک نان کمینکیبل ڈیزیز کے پھرست میں آتے ہیں اور یہ ساری ہمارے رہن سین یعنی لائف سٹیل کے ساتھ چڑی ہوئی ہیں ایک نہ دوسرے طریقے سے یہ ہم اس بیمارے کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ہم سب کو ہمارے دیکھنے والوں کو ایسی تمام بیماری سے محفوظ رکھیں میں یہ بتائیے گا کہ اب جو لوگ ایسے امراض میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ کوویڈ نینٹین کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے دنیا بھر میں لوگ کافی سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں میں یہ بتائیے گا کہ ایسے امراض میں مبتلا لوگوں کو کیا کوئی خاص احتیاط بھرتنا چاہیے تاکہ وہ اس وائرس کے لگنے سے خود کو بچا سکتے ہیں اپنے اپنوں کو بچا سکتے ہیں بالکل یہ وسیع سوال ہے اس کا جواب تھوڑا وضاحت کر کے ضرور چاہیں گے آپ مگر جیسے حضرت صاحب ہم بتائیں گے کوویڈ بیماری اور نان کمیونکیبل یا انڈوکرنالجی کی ڈیزیززز کو بہت سارے طریقوں سے جڑ سکتے ہیں مگر میرے ایک قویسٹن ہمیں آنسر کرنا ہے کہ اگر کسی کو انڈوکرنالجی کی بیماری ہو گئی ہے تو اگر اس کو بائی چانس خدا نہ کہہ رہے یہ انفیکشن لگ گیا جی تو اس کو عام لوگوں سے ہیلڈی لوگوں سے کچھ طریقہ علاج نہ فرق لانا ہے یا رسک زیادہ ہے یہ ہم دوسرے سوال اور عام لوگوں کے مقابلے میں اس شخص کی ریکاوری کس حد تک زیادہ جلدی یا زیادہ کیا کیسا علاج میں کیا تبدیلیاں لائی جا سکتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کووڈ نے ڈیریکلی نہیں کووڈ کے انڈریک ایفیکٹس ہے جیسے لاک ڈاون ہو گیا صحیح کہہ رہا ہے لاک ڈاون سے ہمارے بہت سارے کونسکنسز آگئی آہ تو اس کی وجہ سے ان بیماریوں کے کیا اثر پہ آہ تو ہمیں ان تین سوالوں کو ون بے ون جسکس کر سکتے ہیں ضرور بتائیے پہلے ہم میں یہ بتاؤں گا پہلے ہم لاک ڈاون کی صورت حال لے لیں گے لاک ڈاون ایک اچانک آگیا جی کہ لوگ درمادہ ہو گئے ایک ہی جگہ فس گئے ائر لائن نہیں لے پائے ٹرین نہیں لے پائے اپنے گھر سے دور رہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو نارمل لائف کی ایکٹیوٹیز ہے وہ پیرالائز ہو گئے یہ ہمارے سٹیٹ میں نہیں کانٹری میں نہیں پوری دنیا میں ہو گئے تو اس وجہ سے ظاہر سی جو ہم بھی سوچ سکتے ہیں کتنی کونسکنسز ہو گئی پہلے اگر کوئی سی کو ڈائیوٹیز ہے یہ باہر نہیں نکل پایا اس کو ایکسرسائز کرنے کا جو ہم اس کو ایکسرسائز کا پرسکرپشن نارملی دیتا ہے وہ کر نہیں پائے فالو نہیں کر پائے دوسرا ہے جیسے اس کو دوائی لانی ہے وہ دوائی اس کو ٹائم پہ نہیں مل پائی اس کو جو چک کرنا پڑتا ہے ڈاکٹ صاحب کو ہر دو مینی تین مینی میں آپ اس کو ایج بی ایو چک کرتے شگر کا چارڈ بناتے کنسلٹیشن کرتے ہیں کمپلیکیشن سکرین کرتے ہیں وہ سارے نہیں ہو پائے وہ پوری روٹین جو تھی وہ اثر انداز ہو گئی وہ ہو گئی اور بہت سارے میریز ان کو ایسا ہوا کی جب آپ بند ہو گئے ایک سچویشن میں ان کو بہت سارے اور نیوز سنتے رہے کہ کوویڈ is dangerous ایسا ہے اس کی وجہ سے سٹرس بڑھ گیا وہ سٹرس دماغی توازن ہو گیا بہت لوگوں کو اور اس پریشانی سے شگر کا انکنٹرول ہو گیا اور ان کی بلڈ پیشر بڑھ گیا کسی کو ہوت اٹیکس کی رسک زیادہ ہو گئی ڈپریشن زیادہ بڑھ گیا کیونکہ یہ سارے بیمارے آپس میں جڑی رہتی ہے ایک بیماری دوسرے کو بڑاوہ دیتی ہے تو وہ انٹر ڈیپینڈنٹس اپ ڈیزیز کی وجہ سے یہ کمپلیکیٹ ہو گئی پکچر تو وہ ایک لاغ ڈاون کی وجہ سے ہے دوائیں ملنے کی وجہ سے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے اور میڈکل کیر ایویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہسپٹل نے دنیا میں کیا کیا انہوں نے کووڑ کو ڈیڈیکیٹ کیے ہسپٹل اور روٹین والی بیماریاں روٹین سرجیریز روٹین ٹریٹویٹس پیرلائز ہو گئی متاثر ہو گئی مامی کی چھکی ڈیڈی کی گڑیا پرنے جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امور تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا ہسپٹل اور روٹین والی بیماریاں روٹین سرجیریز روٹین ٹریٹویٹس پیرلائز ہو گئی متاثر ہو گئی تو اس وجہ سے کیا ہوا اگر سپوز کسی کو کینسر ہے اس کو کیمو تھرپی کا ڈیوز دیو ہے اس کو نہیں ملا ظاہر سی بات ہے کینسر پھیلے گا اور کسی کو ہارڈ ڈیجیز ہے اس کو چک اپ کرنا ہے اس کو انجیو گرافی نہیں ہوئی تو رسک تو زیادہ ہے تو وہ سارے چیزیں تو ہم انڈرسٹینڈ کہتا ہے یہ چیزیں ایک ہو گئی اب دوسری جو سپیسپ کے لئے انڈوکرنالجی کی بیماریوں ہیں کووڈ کے ساتھ جو جوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپوز ہم دیکھیں گے پہلی اگزامپل لیں گے لیں گے ڈیابیٹیز کی ڈیابیٹیز میلائٹس میں جب شگر بڑھتی ہے اس میں ایک اس مریض کو اپنی قوت جو ہے قوت جو بیماریوں کو لگنے کی قوت ہے جس کو ہم ٹیکنیکل طور میں ایمیونیٹی بولتے ہیں یہ ایمیون سسٹم اس کو تھوڑا سا شگر پور کنٹرول کی وجہ سے یا سٹرس کی وجہ سے کام کام کرتا ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے اگر کسی کو ایمیون سسٹم روبست نہیں ہے ویک ہے اس کو یہ کووڈ کا انفیکشن رسک زیادہ ہے تو جن ڈیابیٹیز کے مریضوں کو شگر کا کنٹرول اچھا نہیں ہے اور جن کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہے ان کو کووڈ کا انفیکشن کا رسک زیادہ ہے اور زیادہ رہا بھی ہے اور جو ہمیں ریسرچ ڈیٹا یا ایکسپیرینسز چائنہ، یورپ، ایٹلی، امریکہ خاص کر یا بریٹل وہاں سے جو ڈیٹا ملا کہ ڈیابیٹیز وہ مریض ڈیابیٹیز والے جن کو کنٹرول شگر نہیں تھا ان کو یہ بیماری زیادہ رسک زیادہ لگنے کے چانسز ہیں تو وہ ایک چیز ہے جو پہلے پہلے کووڈ کی نیوز آگئی تب تو بہت ہی alarming situation تھی لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے ہم بھی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ as doctors ہم بھی نہیں سوچ رہے تھے کی کتنا آور ریمنگ کتنا لوڈ آئے گا ملینز میں لیکس میں لوگ آئے گے بات شکر اللہ کا ہماری کچھ سٹریٹیجیز جیسے لاکڈاؤن وگرہ یہ ورک ہو گیا اور اس بیماری کا وہ پیک نہیں آ گیا تو گریز والے اتنے پہ مریض ہو گئے جتنے ہم ہمارے سوچ رہے تھے کیونکہ ہم یہ پہلے سوچ رہے تھے ہمیں یہ ٹینشن تھی یہ انمنیجیبل یا انکانٹریبل سچویشن نہ بنے جیسے ہم نے یورپ میں اٹلی میں آپ لومبارڈی ریجن میں دیکھو گے ان کا ہیلت سسٹم اوورویم ہو گیا نیو یارک میں ان کا ہیلت سسٹم ہی کرپل ہو گیا تو شکر اللہ کا ہمارے سسٹم میں ابھی وہ حالت نہیں آئی اور ہمیں امید ہے وہ نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں وائرس کا تھوڑا فلائٹننگ ہو گئی آپ کو اتھاک تک اچھا ڈاکس سب یہ بتائیے گا ہمیں جس طرح میں پہلے پہ عرض کر رہا تھا یہ بتائیے گا کہ ماننے کی جو انڈوکرائن ڈیزیزز ہیں کوئی ایسا شخص جس کو کوئی بیماری ہے ان بیماری میں سے تھائرائیڈ کا پیشنٹ ہے کولیسٹرال زیادہ ہے یا ڈیابیٹیز کا پیشنٹ ہے اس کے بعد اس کو یہ وائرس لگ جاتا ہے تو اس کے سہتیاب ہونے کی کتنے چانسز ہیں کچھ لوگوں میں وہ کچھ مچ سے پیدا ہو گئی ہے یا کچھ لوگوں میں گلت فہمیہ ہیں افائید کبھی کبھار اڑتی ہیں کہ نہیں جی ایسے امراض میں جو مبتعہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ ان کو خطرہ ہوتا ہے از جان ہونے کے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں تو اس کی وضاحت کریں یہ تیسرا پوائنٹ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے دیکھیں چونکہ یہ وائرس نایا تھا نایا ہے ہمارے پاس پچھلا کچھ ایکسپیرنس نہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں تو چونکہ یہ چائنا میں شروع ہو گئے یورپ سے ہوتے ہوئے یو ایس کی طرف ہمارے طرف آگئے ہیں ہمیں دو تین مہینے تین چار مہینے بیچ میں آگئے جس سے ہم وائزر ہیں پہلے جب میں نے پہلا انٹرووئی دیا تب ہم کچھ بول نہیں پاتے تھے کی یہ کیسے ڈائیابیٹیز یا ہائپٹنج یا ہارٹ ڈیچیز میں کیسے اپیکٹ کرتا ہے اگر ہم این بائی وان لیں گے لیٹس سے تھائیرائیڈ کی بیماری اور کوویٹ اس پہ ہم نے جو ہماری انڈین تھائیرائیڈ سوسائٹی ہے اور ایون امریکن تھائیرائیڈ سوسائٹی ہے ابھی ہم نے ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ بھی نکالا اس میں میں ایک نمبر دیں ہوں ہم نے وہ سٹیٹمنٹ ایسا نکالا کہ ابھی تک جو ڈیٹا ہے تھائیرائیڈ کی بیماری کو کوویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نہ اس تھائرائیڈ کی بیماریوں میں تھائرائیڈ کے مریضوں کو کوویڈ انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہے اگر کسی میں بولا بھی ہوگا غلط پہنی ہے اور دوسرا نہ تھائرائیڈ کی بیماری والے کو اگر کوویڈ ہو گیا اس کے اوٹ کم پہ یعنی اس بیماری کا ٹراجٹری ہسٹری پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی دیٹیاں دی انڈیجول کو آم انسان ہوگا ہے تھائرائیڈ والے کو بھی سیم ریزلٹ نکلے گا ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں نکلتا ہے مگر اگر آپ دیکھیں گے وائٹیمن ڈی ڈیپشنسی چونکہ ویٹیمن ڈی ڈیپشنسی بھی بہت کامن ہے ویٹیمن ڈی یوجویل ہمیں ملتا ہے ڈائٹ سے ملتا ہے لیکن سانشائن سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وائٹیمن ڈی ڈی ڈیپشنسی لنک کیا گیا لو ایمینیٹی کے ساتھ اور یہ دیکھا گیا وائٹیمن ڈی ڈیپشنسی والوں کو تھوڑا انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو وائٹیمن ڈی ڈیپشنسی ہے اور پھر کوویڈ ہو گیا اس پہ پلس مائنس ڈیٹا ہے اسے کلیر نہیں ہے کہ ان کو رسک زیادہ ہے ہیلڈی انڈیجول سے جن کا وائٹیمن ڈی نارمل ہے ان سے ان کی رسک زیادہ نہیں ہے آپ جو ڈیابیٹیز ہے اور ہائی بلرڈ پریشر جس کو ہائپر ٹیمشن بولتے ہیں اور ہارٹ ڈی جیز کورنیری انٹرڈیہ ہارٹ ڈی جیز جنرلی ڈیابیٹیز والوں کو ہی ہوتا ہے اور ہائی بلرڈ پریشر بھی ہائی بلرڈ پریشر بھی ڈیابیٹیز والوں کو ہی ہوتا ہے اس لئے یہ تینوں چیزیں آپس میں جنچ چلیں یہ ہم تینوں اکٹھے ڈسکس کریں گے دیکھیں پہلے ہی چائنہ میں دیکھا گیا کہ جو پیشنٹ جن کو کووڈ کا انفیکشن ہو گیا ان کو جب نمونیا ہو گیا جو کووڈ سے یوزولی نمونیا ہوتا ہے اور بھی آرگنز کو ایفیک کرتا ہے لیور کو کڈنی کو دوسری چیزوں کو ایفیک کرتا ہے کووڈ مگر زیادہ لنگ کو انفیک کرتا ہے تو نمونیا ہو جاتا ہے اس نمونیا کی وجہ سے آکسیجن کی ایکسچینج کام ہوتی ہے اور تو بریفلیسنس ہوتی ہے بریفلیسنس ہونے کے پھر ان کو کبھی وینٹی لیٹر یعنی آرٹیفیشل ریسپیریٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ دیکھا گیا جن لوگوں کو ریسپیریٹر پہ ڈالا گیا مشین پہ ڈالا گیا وینٹی لیٹر پہ اگر ان کو ڈائیبیٹیز تھی ان کی رسک آپ بینگ ان آئی سیو اور رسک آپ دیت اور گانوبر veśmy یعنی آئی سیو میں ایڈی بات ہونے کا انٹمسو کیئر میں ایڈیبیت ہونے کا یا ڈیر اس جان بنے کے ڈیر رسک وینٹ شیٹر بنے کا اوکے تو وہ وہ ڈیٹا آگیا جائنا سے جب وہ ڈیٹا بہت ہی چھوٹی چھوٹی سوٹیئیں انہوں نے کی تھی وہ بہت ہرriage پرہ پرلی نہیں ہوا تھا اور۔ جسٹ ان ایکسپریارنس ان دھا جو حلاغ گولا مج گیا تھا تو اس وقت وہ نیگیٹیو نیوز آگئی کہ ڈائیبیٹیز والوں کو بہت ہی خطرہ تھا اس لئے ڈائیبیٹیز والے بہت درے ہوئے تھے اب آپ کو ایک گوڈ نیوز ہے کہ ڈبلیو اچھے نے کیا کیا ڈبلیو اچھے نے آج سارے جرنلز جو ریسر جرنلز نکلتے ہیں انہوں نے ان کو بولا جو جو بھی آپ کو پیپر آتا ہے جیسے ہم نے کل پرسوں ایک پیپر دیجا انہوں نے ہمیں بھی بولا نہیں پہلے آپ اس کا پیپرین دے دو یہ ڈبلیو اچھے کو پہسان کرو گب سائٹ کو وہ دیکھیں گے اس سٹیڈی کی ویلیڈیٹی کیا ہے کہیں گلت پہنی نہ ہو جائے تب جا کے جرنلز اس کو پبلش کرے گا تو ایک ریسرچ سکیر پہ پہلے یہ ڈالنا ہے اس دیتا کو ویلیڈیٹ کیا جائے گا تب پبلش ہو جائے گا ایسے لیے پبلش کرنا تاکہ گلت نیوز جاتی ہے تو چائنا میں جو دیکھا گیا ڈائی بیٹیز والوں کو ڈیٹھ زیادہ ہائی کیوں تھی کیونکہ انہوں نے اس ٹائم ڈیسپریشن میں ان ڈاکٹورس نے ڈیسپریشن میں سٹیرویڈ اس کا یوز زیادہ کیا جب وہ سٹیرویڈ انجیکشن دیتے تھے یا انیلر زیادہ دیتے تھے تو اس بجے سے شگر کی لیول بہت تھائی ہو جاتی تھی تو جگر شگر کی لیول کرٹیکل ایلنس میں میں ہائی ہوتی تو زہر سی بات اس سے موٹلٹی یعنی مرنے کا خطرہ بڑھ جاتی ہے تو وہ بیسک چیز تھا پھر آگر ہم جائیں گے یورپ اور امریکا میں یورپ میں ایٹلی میں یہ دیکھا گیا no it is not related to sugar blood pressure heart disease alone it is because of the age کیونکہ ان کے جو لوگ تھے زیادہ elderly تھے 70 years 80 years 90 years تو اس لیول پہ ایمینیٹی ویسے کام ہوتی ہے اور ڈائیبیٹیز کی رسک زیادہ ہوتی ہے heart ڈیزیز کی رسک زیادہ ہوتی ہے ہائیپٹینسن کی رسک زیادہ ہوتی ہے جب وہ چیزیں زیادہ تھی تو تب جا کے وہاں زیادہ ڈیٹس ہو گئی اگر ہم امریکے کی طرف جائیں گے خاصکہ نیو یارک میں جہاں اپیس سینٹر تھا نیو یارک میں ڈائیبیٹیز کے ساتھ بھی مگر اتنا ڈائیبیٹیز والوں کو جن کو بلکل اچھا کنٹرول ہے ان کی رسک بلکل ایسی ہے جیسے ایک ہیلڈی انڈیجوال کو ہے مگر جس کا ڈائیبیٹیز کنٹرول اچھا نہیں ہے اس کی رسک تھوڑا سا مارجنلی ہائیر بین جیوجول پیپل ایسا نہیں کہ کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو بولیں گے نہیں یہ مر جائے گا ایسا نہیں ہے اور جاگر ایج ہائیر سائیڈ پہ ہے تو رسک تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ایک دکھا کبھی ہیلڈی انڈیجوال کی دیتھو ہوتی ہے ایک دکھا یانگ پرسن کی دیتھو ہوتی ہے اور ایک دکھا یانگ پرسن کی دیتھو ہوتی ہے بچ that is very unusual circumstance ڈاکے دکھر صاحب چونکی یہس پروگرام سب شکریہ سوڑی ہائیر مالی جنسید کارت کا نقاق محکم بے لان حال حال حالکر دکھر سب اسے کارت وہ برنہ ہے کارت تو آهم کارت کتا ہے تم سن طرز زندگی آسونا تم سن کھنچان آسونا از احسان بیٹرین زوال ہوتا کہ اگر تو بیٹرین میں باتیج دلیا مجھے کیا اوپنی اچھ کو نیو پرگرام اسم کہ اس لائف سٹائل کنٹرول کرا مارکت مارکت کنٹرول ہے کہ اس لائف سٹائل کرا سو چود پر اچھا ہے اس لائف سٹائل اس لائف سٹائل کنٹرول ہے جون سوچ کیودھ گیش آسن، سوچ سے چھین جانا، سو، ہارلی جو انسان اس پانس تاہمت کے، مگر، کیا سا لوگ چھے خوش قسمت انہوں نے دور گئی، علاقہ، ٹرائبل وائبل سٹیڈیز کہہ رہے ہیں، کیا سوچ میں کیا چھے، مللب تم بچار چھے، سانی صاحب، انڈر پرویلیجڈ، مگر تم انوچ میں کیا سا حدست ہے، پانس احت کنٹرول، تم کودھ گزاران، کھین کیا، کارن کیا، تم ان پانس احت، تم چند زیادہ ٹی ویسی تھی، سبو پر شام آسا کیا، یہ لئے ٹی ویسی پر بیٹی، تمہا بوشنی نیوز ہی، یہ سی نیوز ایچھے مچھا، سبوٹ شام، ایشواریا مریز کارا، ایمن دون فون، بوشنی مہربینی کری، کاری احباب مہای مبارک شاہست، ایلوی ایچھے ٹی وی نیوز بو بھوجو کیا، یہ ساتھی نیوز شامن دیوان ٹوٹل، ایسی کارا پور دنیک، ایسی کارا پور دنیک، دیاثر تک سنیوز بنا، تم دل محصول گیا، تو، سای مشکل حال ایک، مجھ بھو چھت خلاف، مجھ بھو چھت خلال رہی شامن من girlfriend، اگر آپ کو محاوشت کرتے ہیں، میں جس تور گروپ مجھے گردیا۔ صحیح جیسے جگہا۔ صحیح جگہا۔ شفتہ پہنگو سٹلے لگتا ہے۔ مطوئسیر ، مطا صحیح جگہا۔ شیر دیماغ پوری تک تو کمجھے ڈلو آئیت någonting کو دور کرم گا۔ ترکی بھی ان کے لئے کہ ہی آئمے رضا خاص رہا ہے۔ شیر دیماغ پوری تک ہی رو برای ہے۔ کیا ہی آئیت کرا درس اور شیر رو بڑی ہے۔ اس پورئ Jump Virtual اگر دماغ سوچ غلط پور اس کیا ہوا تو سنتمجل vari جس ایچ پور تو سناس مندل افرaverان آیا ایدنا ساتل سی 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 مج emitted ایک بھائی چاہا ہے ملک ومچین معنیزم میند سے مہین سو اگر کوش دیوئی کے لیو اگر کوش دیوئی کے لیے مجھے پیتھلال ہے مجھے پیتھلال ہے مجھے پیتھلال ہے مجھے پیتھلال ہے اشترین ہے اور پیلی ہستہ کے بھائی سو چون میلے پیلی مجھے پیلی کہ سو سے کی بھائی اکسی پیلی تیب رہی جاز آمد وچنے دیوئی CANCERS CAN IMPROVE CANCER CANCEPS UNA NEXT ANNEW DOTAL REPORTS CANCER TASHA GO THEEEK IT IT IS actually scientific basis SO YOU SEE IF YOU THAEWON HOA AGAR LIVESTAIN AGRAR N steers NOI INDISVOL AN IMMUNITY SUGARILY LEVEL TEK HASH BLOOD PEARSHARILY LEVEL TEK HASH HEART ATAK KRISK TE BAAYDEE so people go towards positive things family member chat پانویں کاریوں شیر کاریوں بچان کاریوں بچان پردنے افضل چیز کوئی تائمی د نہیں ہایف ہے گولوک چاہے پانہ سپاہ میں ہے لائپ سٹائل سے ٹائم اصطور کروں گا کریں صحیح ہے نمبر ایک لیکن اس کھین مجھے کام کریں زہر سے بار چچے ایسے لگی کام انرژی تاری سے کٹوائی کریں حسنا اس کھین اس پاس اگر یو جن کھانے اس کھانے پاس اور اسٹئی ترکوائی کرنے مجھے کام کریں اکارڈنٹی ہوں کھین نہ پر چھا اسی طرح سٹرک ڈسپلین ایرین تمہیں اگر لگتا ہے کامرس مجھے تمہیں ایکسرسائیز کوٹا کرام برابر مگر جاندل لوگ کچھن ہے کہ ان کے لئے کامرس مجھے ایکسرسائیز کر رہے ہیں تو اگر ایکسرسائیز کوشش کر رہے ہیں ہیران خسا ہو آسا ہو کامرس مجھے واق کرو یا کونی کس میں چھے ایکسرسائیز کرو سو ایکسرسائیز اگر کہ رہے ہیں اینس روی شگر تے کنٹرول لوگ سو ایکسرسائیز کرو مجھے غوشت کرو مجھے اگر children مجھے اگر مجھے اگریری انسان درثر اور داروں کی طLuG زیاد مازگ ہیں کہ مجمع شام smashed زیاد به مجبد اگری ہوئی دید آج ملوان صرف یا نونیترین دیت شو جو زیاد ہی دیتی دیت جونیت ساتھ دیتی بیشترین بیشترین اسی اللہ مغلومی اگر ایسی بدیقت دیتی 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 دیت ساتھ دیتی 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 کنم باقی ایم چیز گئے کاربایدریٹ تو مول ویڈ پروڈکٹس میز اگر ایم کاربایدریٹ پچھ تھوڑا سبزی بابزی مستی آسا پروٹین کو دال والا یا ماز چکن ککور ٹھول تھوڑا چود آدھا سمس ایم پروٹین کانٹنٹ چھو مو پرسند گیسی آسفن پنسٹو ترو پرسند گو چربی فیٹ یعنی تیل، تھنگیو ایم چھو آسا جانرلی من جانرلی من جانرلی من غیروا کشیر مانس مون کی آچو کسان نان Vieleجترین ڈیوتیو جانرلی من جانرلی من جانرلی آسکر کشیر مانس ایم آسکر کانا سپوس آسوانو میت یسو عزک میت یسوانس نین میت آسا پرانزامانو کی کٹی روز گئیدی آس کل چھو پولٹری تی کٹی کٹی آریفیشلی گرو کانن یمن چی تپپیدیوان دلی یمن چا سا فیٹی بھی ملکہ بھی جانا ہے بلکل صحیح اگر ماز کے لئے تو تاہتا ہے ترہیتھ گرام گھڑا ہے اور اچھا پہتہ ہم ساتھ یہ کککنگ کرو اسی ویسے ہی تاہتاں کہ اسی روی تیتھ ہو رکشیر مز تیلہن زیادے پاہنے سا تاتھ چھو کسا مانیو تو یہ مجھا تی کلریز چھنا آساں پروٹین مزید فیٹی مزید سا اگر اس لیمیٹ کھیں مو رید میٹ رید میٹر سے ریلیشن وید گوٹ اچھا 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 سبج سالات نیو کرو زیادہ پاہم یوز کاربائیڈریٹ دے کرو تھوڑا سا کام بات رائز دے کام کانٹیٹی پروٹین کرو مانڈریزم اور فیٹ چھو زیادہ پاہم کام کرو اس وقت تو یہ انحوالتی ہے تو یہ گلت فیمیگز لوگوں نے دور گات سن کنسان لوگوں نے تو اس گوڑ کر دیئے خیال ہے اگر اس کرو پولٹری آئیٹمز کرو اس یوز یا اس کرو مازوک استعمال کووڈ حکم سریت لے گئی تھی یا اگر کنس نہ فرصائے سے آلیڈی یہ مارز گمت اسکیں تس بدلی ایمن چیزوں میں جب تیزے دے پاس استعمال کرو انگیز ہے آتما سی کانسہ 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 کاریڈی ریسرچ ہے اینا ہر تو صرف ہے زیادہ پاہم سیدھو ویرس میں موسیقے ہیں ایمون گوڑ نگلئیتا ہے کہ بسکتا ہے že وائرس چلی، ایمیگ دائنیمیکس انسانتران اسمیسی بلیٹی انفیکشن ریٹس موسٹ آف تینکشن ویری کلیر کے اشتی پائی کے یہ سچو ایتن دون روزان فر اگزامپل سادہ دو چیسوانہ کارنٹین 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 مگر کے آئے وچنے ایوانی ان چینیز تھی سیوان دیز پاتی ہے آو ویرس وچنے ایوانی دیڈ باڈی مزتی آو وچنے کلوشو وہ سلیتی انفیکشن پاتی پاتی سیوانی دیستی پاتی 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 تیسنیز تیسنیز پاتی مزتی ہوگی یہ باڈی باڈی اکدر ہے مگر اینکشن ایتنی باڈی باڈی پاتی جانرل پرینسپل آف ویرس انفیکشن اگر اس کافچ کارن اسی سوانی چایس سویت یا پینک سویت اسیو دروپلٹ چنی آرانی چھنک چنی آرانی آتماس چنی آرس آسا تیرمی نیران چھڑا نیرہاں یا اسکارا کاث امیس چھڑا نیرہاں salive of droplet یہ droplet چھوڑی پیوان 2 میٹرز 3 میٹرز سمتیمز اپنیس پاس it can go to 10 میٹرز اگر یہ نفر آئی سے آت within this range he can get infected اچھا یہ ویرس چھو آمد چھوڑا آئمی بیاند یہ چھوڑی دروپلت ہی ہو یہاں چھوڑی پلاسٹک سپیٹ کرو آزان لیننے کا پر سپیٹ کرو آزان so that is why even موبائل even plastic even wood even steel یا ایون ادھر تنکس یا سچوڑا آت پر کاریس کالا سروزان گڑ گڑا اس وانا یہ مچو ہیٹ لے بائل کی انڈیا بائی تیمپریچر وائیرس مہرک تی چھنکے so ایٹ اردنیری تیمپریچر چھوڑی مہرومن مولکے مونگو وہی اسیو کھانکتے پر سو سوال اگر اس سب inferior اسے سواظرائے ہیں کہ ہوا ٹھائٹ کوککنگ var ٹھائٹ کوککنگک ٹھائٹ کوککنگキہ ہے ٹھائٹ کوکنگ ہیں ٹھائٹ کوککنگ ٹھائٹ کوککنگ کیا ہے ٹھائٹmunition مگر اگر فریش چیز ہونے ہے سپوز ایسوان فروٹ فروٹ اون ایسوان وینڈرس نیش آتھ لوگ شون آتھ یمیسوائی رس چھو یہ لوگا فروٹ اس پیٹ یہ اون اچھا گھر اپیو یوز ایمیجیٹلی یہ مگو کوک یہ ہے کہ انفیکٹیوٹی بڑھائی دیتا اچھا تاریخ اچھا تاریخ اگر آس گاب دیمو بیتوین آز و فروٹ پت کھامو نے آز کی بیشتر لوگ کاران چھو آہ تھو دون دون بی اگر سینٹیزر سوپ چھو ڈیٹرچنٹ چھو یا یا ہائپو کلورائیٹ یا سیویلی سپریش باران یہ مہاکو اس ایم سیتھا کھو کلین کریت پت کرو ڈرائی کریت پت کرو بے ساپ آپ سے بے چھالو تاکہ سو کیمکلتی روزن آتھ پٹکے چھو چھوٹ ہے چھو چانس اپ انفیکٹیوٹی کام ہاور یس منکتا ہے ڈیٹا چھو آمد بچھنے کی انفیکشن چھو جنرالی یوٹ کام وائرل لوڈ سیدھا چھو کیا آگیس وائرل لوڈ کرفی آسی یہ نز اگر انفیکٹیو بیماار چھو 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 کمیسیت کلورز کانٹیکٹ چھو زیاد کالس رو تیلک اچھی یعنی برز چھو جاہز چھو 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 ایکسی سیٹسپیٹ گھان تکھا اندرس یا ٹرینی مزی ایک وٹے باریس کالس یا گھری چھو ایکسی کام ورس مزی آفسس مزی ایک وٹے ایت اچھو چھو ٹران اس بیسیبل یا انفیکٹیوٹیویٹیویٹ بڑھان تو او یا تو وائرل لوڈ کام چاہت آتھما چھو چھو جاہت بھر ایک انڈوکرینولوجسٹ کی حصیت سے جن امراض کا آپ علاج کرتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے بیشتر امراض کا تعلق خان پان کی عادتوں سے ہیں یہ بتائیے گا کہ آج کل حالہ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں کشمیر میں زیادہ لوگ چاول کا استعمال ہی کرتے ہیں باتہ چلو زیادہ پانس کیونے لیکن اب ایک ٹرنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدل رہی ہے سوالے سے کچھ لوگ ڈینر میں روٹی کا استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ تین چار روٹیا کھا لیتے ہیں تو کیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے یہ مسئلہ اوبیسٹی کا بڑھ سکتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کچھ چاول کھاتے تھے یا پر آپ چار چار روٹیا کھا لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے میرا وزن گھر جائے گا کیونکہ میں ٹم کھا رہا ہوں ہاں بلکل ہی چھو بڑا حسن سوال شکریہ بہن ہوتے ہیں پانینجز پرسنل اگزامپل رمضان کس مبارک مہین کھا کھور میں افتیارس کھو فروٹ کھو سبزی کھے سناکس بنا پچو چاہی کھانا پت کھور میں ڈینر باند ڈینر مین یا روٹ چوٹ یا رائس نو ڈینر اچھا پچو نے کھان سو گانٹو پاتے ساہر کیون ہو سو میں 8 کھلو کھا کری رہا تھا ایک اس تصمیز ہے آہ 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 مائی گا اچھا ڈینر کھلو باسانتے ویسے مارشنال کھا ہی نہیں لگ رہے رہے کھلو چھنے رکمند کھا جنرلی کھا ہیلڈی ویٹ لاز گو 2 kg پر مانت 2 kg پر مانت 4 kg ڈینر مگر بیتی کھان سو تھوڑا زیادے پاہم مطاب بارک کھنے سم کھلیگ سیاک کھنے پرسانے سو مینہ سو کھین بارک پاہم صحیح دن آسکن میوین تو کیا چھو کھنے بلکل چھو shocks ڈی Oooh ڈی کو چوچ ویٹ wie کھnell کریم نیر��oon اجی ڈی رای intell کیلو کیلو ڈی سور ویٹ آسی یا رائس آس اگر یہ ویٹ آسیون سو رفائنڈ آٹا کے اگر یہ آسیی سو فہر پاہم اس اس ویٹ آسیون اٹھا کوئی بنا آخواہ پوری پشمت آدم یا چھلکتی روز لوگ دیل یا رائس آسیون، پور آسیون، پور آسیون، پھار بوائل آسیون آسیون، آسیون، ماں آسیون، ملد آسیون، ملد آسیون، آتھ پہ ہی انیس بیس کا فارک آتھا ہی دین چوارات کلو کے لائے گئے گئے ترہا تو نام تے ہی یہ چا پہ فارک صح اچھا اس واناں ٹیکنیکل ٹرمال ان اینڈوکرونالجی ٹرمال گلایسیمک اینڈیکس گلایسیم اینڈیکس چھو آخ میتھڑ ہواان کارنا کہ آتھما سو چھوٹا کو تا گلکوز چھوکارا ریلیز صح ایم ساتھ چھو چھوٹا ہے یا باتا ہے چھو آلوہ سیم گلایسیمک اینڈیا کیسے ریلیز کارا یہ من چند گلایسیمک اینڈیا انیس بیس کی فارک آچھا سب فارک تیس کی ہے مدر چھو گومت کون سیپٹا لوکا نماز ناز بچھو چھوٹ کھو اور بچھو چھوٹ کھو اور بچھو بات کھوانکے تاوہی چھو ریزلٹ نیاران کمنسیریٹ کی ہے اچھو ایٹ ڈیپینڈس اپنی کونٹیٹی نوٹ دی کالٹیٹی دیٹر کارنا کے لئے انہ vaporپ دنیر کارنا بیا اچھا وہاں براین گھٹ ایکسس ٹھیک ہے مطلب ہو کیا انڈوکرین ہارمون چھو براین پیٹ کچھاں گھٹس انترستان اسپیٹ انترستان اسپیٹ انترستان اسپیٹ براین اسپیٹ کاراں ایکٹ ایم آسنا پا نکتاں پایی ایم چھو نو چیز نو چیز نو چیز what it mean is کی اس انسان چھو نشنم آچو اچھا اللہ تعالی نیمکانیزم بناموت کم سادچو فاک چھو دیوان ایم آنس آنس مجھے اللہ کے لئے قلت packed. مجھے اللہ کے لئے دنے کریں اگر آپ کی جانبارہ رہنے والے رہنے والا ایمیجی روک کو Brطہ جانبا ہے. مجھے اللہ کے لئے چھے اللہ کے لئے سے بڑھوں. بھریکفن کو کلٹر اللہ کے لئے دنے کریں کریں. مجھے اللہ کے لئے چھے اللہ کا بیٹے کیا ہے۔ ابھی جی ایمیرک قلترین کیا ہے اور جی ایمیرکا ہوں گی. جوالا نتابل ان مجھے منتر پاک ڈیابیت و آیام دیاز تکام اس کے بارے ساخن ج بعد من پرسفو اگر ایسیٰ تیام ناکراؤ کیا سعمان کارو ڈیابیت کام بریک فاس کارو ڈیابیت کارو ڈیابیات کارو ملس نیلس سپلیت اچھا ڈیابیت کارو چا ملس نیلس خوب سندگید نیلس اچھی ورخورہ بیالی تماکراؤ کیا ملس جدوم كانت چاکراؤ کیا گ میلس عرصہ کو مدد کرنے کیا ہے اس کی تو مدد کرنے کیا ہے اس کی روکوٹی نے بانی کے سئلسٹرول ایسا چھیکایا ہے اس لیکن کے لئے انضا دیکھم تو جب پہلے پہلے آپ سے اینڈوکنیل کیا ہے اور اس کے لئے انڈوکنالگی کے مریض ہوجود ہے اس چکم انڈوکنے والا کے لئے اوچین پہلے روچانے کے لئے تھے اندوکنالڈاللک کے ایک ترتیب میں اگرم اندہ ہے کیونکہ مختلف لوگ شیوان 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 اس لئے اس گسان وینکہ اس روٹین چکب باپت کی تو شب آسان یہ صحیح ترینڈ کے لیمسے تھے کہ مصر یا مختلف بیمار نہیں دے حوال بیٹھت بلکل جنب ازر صاحب امسال لاکڈاون کو رکھ انفورس تنساب تیو سوال بہت ڈیفکل آنسر لکڈاون چھا جنیون کی نچا یہ چونوں ایون آفتر 3 مانت سا سکون ایونی تیچا کریکٹ کلنام لاکڈاون سید گئی ہے کوویڈیچ کرو تھوڑا کام کام مگر دیفنیٹلی باکی پرابلم گئی ایونچہ آیاں سایلیب پاتا چکھا اس پرابلم گئی نمان توی گوڑے کی ہم سوال میری زیمن چاکا پوش دیٹوس آسان فالو پوش آسان ایسما اس پایل لاکڈاون گئیس ایسا اس تیمن منموت وہ دیا تو کام پایل ایا ساکا اس سے کام مگر سکوم Ichismo kamiش آسان گوڑنیکس ریتوس کھانڈا آپویڈ باکی مگر پوتکور خوبی ایسی تیمن میں روٹیشن آپوش میں تیم چھ اک investigación two doctors go there میریز تیچن واریا ہے کان یت لاک ڈاون کین کیم اگر سکر من نمبر چھو تو تیوان تیمان چھو سپانی سرمیسز مہیا کران and یہ کور ایسی تودا آتھی کی واریا میریز تیلیفونک ایسی کور تیلیفون نمبر چھو کاری سکھن جن گوڑا پبلیش تیلیفونک کانسلٹیشن ہے واتس پر تیلیفونک کانسلٹیشن ہے واتس پر تیلیفونک کانسلٹیشن ہے اسی کورا نمبر چندہ تیر مانوبر چھو سما سدیلیفونک کانسلٹیشن Jestم اس کوشش پنیا طرف کرانکے یہ تو میکسیمم لوکنیس بینی پہٹ ہے کھو رہے تو ستیم ہو مگر یہ بھی پروگرام کی وصادت تو انسیس بانا ہوئی سے اگر کھاں دور دراز میری اس چیمانی ہو آج تھی میرے کھاں اسی اس چیمانی ٹیلی فون نمبر پہ سکنی پبلشی کریں بھی یہ میں کھانا پرسنل موبائلن پہ واتساب سو جت اس چھے تا پہلستان کارو اس کوپریٹی من دونکے اگر اس پرسنل ٹائم تھی دل we will always cooperate اگر کھاں سائنسی پھائی دیوائی تھی اس چیواریہ خوشکس وقت جی اور ڈاٹساب ہمارے پاس مقصر سا وقت بچا ہے ہمیں بتائیے گا کہ انڈوکرائن ڈیزیز میں مبتلا ان ڈیس آرڈرز میں مبتلا مریضوں کے لیے کوئی خاص پیغام ڈاٹساب کا کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کون چیزیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آوائیڈ کنی چاہیے تاکہ وہ سہت مند رہیں اور اس وبائی بیماری سے خود کو دور رکھ سکتے ہیں میرا استدعہ ہے کہ جو بھی ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں جن کو ڈائیبیٹیز انکنٹول ہے ان کو ان دنوں ان کو خاص خیال رکھنا ہے دو تین چیزوں کا نمبر ایک ان کو گھر میں ایکسرسائز ایکٹیو رہنا ہے اور کھانا تھوڑا سا روٹین سے کم کرے تاکہ ان کا کنٹول اچھا رہے دوسرا جو بھی ان کو ٹریٹمنٹ اپنے ڈاک ساپ نے رکھا ہے وہ ٹریٹمنٹ بان نہ کرے وہ ریگلر کھائے میڈیسن کی دستیابی ہے میڈیسن کی دکان is available ہوتے ہیں دوائی کے یہ کریں دوائی آپ نے ریگلر لے لے تیسرا ہے خاص کا ڈائیبیٹیز کے لوگوں کو اور جو عمر رسیدہ ڈائیبیٹیز ہیں ان کو لوگوں سے ملنا جلنا کام کرے کیونکہ اگر کہیں بھی سپوز محفل ہے کہیں پہ ٹازیت ہے کہیں پہ کوئی اور فانکشن ہے یا مسجد میں جانا ہے یا کچھ بھی ایسا چیز ہے اس میں وہ کوشش کرے گھر میں ہی رہے وہ زیادہ ان کے لیے اچھا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا سا رسک زیادہ ہے تو ڈائیبیٹیز والوں کے لیے خاص ریکیسٹ ہے میرے طرف سے بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف آور ہوئے بہت اچھا لگا بہت ساری جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائی تھانکیو ویری مچ بہن سا گیا بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ آج بھی جڑے کرونا وائرس سے مقابلہ پروگرام کی ایک اور شمارے میں ہمارے ساتھ اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوا ہوگا انڈوکرائن ڈیسارڈرز اور ڈیجیزز کے حوالے سے ان ڈیسارڈرز اور ڈیجیزز میں مطلع اشخاص کو کس قسم کا احتیاط برکنا ہے اس حوالے سے بھی آپ ضرور آگاہ ہوئے ہوں گے بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی